موسیقی الحمدللہ وسلم السلام علیہ وسلم آن ہم انشاءاللہ دو سورتوں کی پرسیر اور ترجمہ ہم کریں گے ایک تو ہے سور نصر اِلَاجَانَ فُلْقَانِ اور ایک ہے اس کے اوپر والی اُلِيَا اِيُوَلْ آرَابِ اس کا نام ہے سورہ کامل یہ تو سورت ہے سور نصر ہم اس کا ایک ہی نام یاد کیے ہوئے اس کا ایک نام اور ہے جو اس کے برابر میں میں نے دکھا سور اِ تَوْدِيَا 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 کے معنی کسی کو الویڈا کہتا کسی کو اس سورت کو سور اِ تَوْدِيَا اس لئے کہا گیا فصل ہی لکھتے ہیں کہ اس سورت میں اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ دیا تھا کہ اے محمد تمہارے دنیا میں بھیجنے تر جو ہمارا مقصد تھا تو ہم نے پورا کر دیا قرآن امت تک پہنچا دیا اسلام اور جمعات پر انہیں محنت تک سب تک پہنچا دیا اب ہم تمہیں اپنے پار بلانے والے ہیں تو گویا یہ سورت اللہ کے نبی اسلام کو آخرت کی طرف انگیدہ کرنے والی سب کرنے والی ہیں اس وجہ سے ہی سورت کا اتنا کیا ہوا سورت یاد رکھیں گے انشاءاللہ سورت 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 کے بارے میں چند موٹی موٹی باتیں ہم پہلے سنیں ترجمے سے پہلے پہلی بات تو یہ کہ یہ سورت بل اجماع یعنی اتفاق ہے اس بات پر کے مدنی ہے کیا ہے یہ سورت مدنی ہے نا باسکور کا مکی ہے وہ بات مدنی ہے یہ سورت کونسی ہے مدنی مدنی ہے اور اس سورت تو سورت تومدیح کہا جانتا ہے یہ وہ بھی پہلی بات کہ یہ سورت کیا ہے مدنی ہے وہ اس سورت کا دوسرا نام سورہ نصر کے علاوہ کیا ہے سورت مدنی دوسری بات مسلم شریف میں ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کے حوالی ساتھ کہ قرآن کریم کی یہ جو سورت ہے سورہ نصر یا سورہ مدنی ہے پوری سورت نازل جو ہوئی ہیں ان میں سب سے آخری سورت ہے جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ سورت مکمل ایک مرتبہ نازل ہونے والی سورتوں میں سب سے پہلی سورت ہے اس سے پہلے آئے کے تو نازل ہوئی لیکن پوری کی پوری سورت ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو گئی ہو جو ایسی سب سے پہلی کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ اور سب سے آخر میں جو پوری سورت ایک مرتبہ میں نازل ہوئی ہے وہ سورت ہے سورہ نصر اس کے بعد آئیتیں تو نازل ہونی ہیں چلی لیکن پوری سورت اس کے بعد میں کوئی نازل نہیں ہوگی سورہ فاتحہ سب سے پہلی وہ سورت ہے جو پوری ایک مرتبہ میں نازل ہوگی اور سورہ نصر سب سے آخر ہی وہ سورت ہے جو پوری ایک مرتبہ میں نازل ہوگی یہ دوسری بات تیسری بات یہ سور مکت المکرمہ کے فتحہ ہونے سے پہلے نازل ہوگی ہے یا بعد میں نازل ہوگی ہے اس سلسلے میں دووں طرح کی رائے مفسرین میں کتابوں کے لئے چنانچہ علامہ آبوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر اس تفصیل کو لکھا ہے اس سورت کے بارے میں کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکت المکرمہ کے فتحہ ہونے سے پہلے نازل ہوگی اگر یہ سورت مکت کے فتحہ ہونے سے پہلے نازل ہو تو اس سورت کے نازل ہونے کے بعد دو سال ایسے گزرے ہیں کہ ان کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام دونے سے دوسرے ہیں اگر یہ مانتے ہیں کہ فتحہ مکت سے پہلے نازل ہوگی تو اس سورت کے نازل ہونے کے دو سال کے بعد اللہ نے نبی اس دنیا سے دوسرے ہیں اس سورت کو ہم مانتے ہیں کہ یہ سورت بعد میں نازل ہوگی ہے تو ابن عمر رضی اللہ تعالی حمد ہونے کی وہ بات ثانیت آئے گی جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سورت کے نازل ہونے کے بعد صرف اسی دن دن دنیا میں زندہ رہے ہیں اور اسی دن کے بعد آپ کا بسال ہوگی ہے تو دونوں طرح کی رائے ہیں موٹی موٹی باتیں ذہن میں رکھیں مقتت المکرمہ آٹھ ہجری میں فتح ہوا ہے یہ بیچ میں ایک جولہ مہتر ایضا کے طور پر بات آئی اس کو ذہن میں رکھیں چنانچہ اس سورت کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اگر مانے کہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہونے کو دو سال کے بعد اور بعد میں نازل ہونے کو اسی دن کے بعد آپ انہوں سے رخصت ہوتے ہیں چنانچہ اس میں جو بوسری آیت ہے بل فتح تو اس فتح سے مراد کیا ہے فتح مکہ آپ جانتے ہیں کہ مقتت المکرمہ کے جتنے بھی لوگ تھے مکہ میں رہنے والے انہوں نے اللہ کے نبی کو خوب ستایا پریشان کیا تو آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے لیکن آٹھ ہجری میں پھر ایمان والوں نے صحابہ نے اللہ کے نجے علیہ السلام نے مکہ کو کیا کرایا فتح کریا تو وہ فتح مکہ کے حولی ہے وہ آٹھ ہجری لوگ اس فورت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ کا دنیا کو چھوڑنے کا وقت آگیا چنانچہ بہت سائے حادیث میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوں گی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کوئی یہ صورت پڑھ کر کے سنائی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح حضرت سعال ابن ابی بقراص رضی اللہ تعالیٰ اور بھی دیگر صحابہ بڑے خوش ہوئے خوش ہونا بھی تھا کیونکہ اس میں یہ ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا اور لوگ بہت تیزی سے ایمانیہ نافی ہونا بھی تھا یہ خوشی کی بات ہے تو سب کیا ہوئے خوش ہوئے لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورت سننے کے بعد رونے لگی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے انہوں سے پوچھا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے بتنایا کہ دراصل مجھے یہ لکھنا ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ دنیا سے جلدی چلے جائے اور اس میں آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی طرف اشارہ ملا اس وجہ سے مجھے رو رہا ہے چنانچہ اس صورت کے اندر فتح مکہ کی خوشخبری بھی دی گئی اور آپ علیہ السلام کی وہ انشارہ بھی دے دیا دیا کہ آپ چند دنوں کے بعد ہم دنیا چھوڑ کر آجائے کیونکہ آپ کا جو مقصد تھا ہمیں دنیا کے رہنے کے آپ نے وہ پورا کرنے تو یہ تیم باتیں ہوئی اب تک ان کو ذرا احسن خلاصے کے طور پر ذکر کریں پہنی بات کیا ہوئی کہ یہ صورت مدنی ہے اور اس صورت کا جو دوسرا نام ہے وہ کیا ہے صورت دوسری بات یہ ہوئی کہ سب سے پہنے نادل ہونے والی پوری ایک صورت کونسی ہے سب سے آخری میں جو پوری ایک صورت ایک مرتبہ نادل ہونے والی دوسرا ہے اور کس کی بات یہ یہ مقرمہ کے فتح ہونے سے پہلے نادل ہونے والی دونوں رائے ہیں پہلے مانتے ہیں تو انتفال اللہ کے نبی کا اس کے کتنے والی دوسرا ہے اور اگر بعد میں مانتے ہیں اسی دوسرا اسی دوسرا اسی دوسرا اس کا آپ کی ترجمہ دیکھیں طرح اذا جاء نسول اللہ ہی بالفت اذا کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے جب جاء جاء کا مطلب ہوتا ہے جاء جائے نسول کے معنی ہے حیل اور اللہ اللہ کی مطلب ہوتا ہے خطہ کریں گے چنانچہ کتنی ہجری میں وقتا خطا رہا ہے آٹھ ہجری وَعَائِتَ النَّاسَ يَدْفُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَالِمُ وَاو کا ترجمہ اور رَعَائِتَ کا ترجمہ آپ دیکھ نے ان ناسا لوگوں کو یَدْفُلُونَ کہ وہ داخل ہو رہے ہیں فِي میں دین کا مطلب دین اللہ کا مطلب اللہ کے تو فِي دینِ اللہ اللہ کے دین میں اففادن گروہ گروہ یعنی جب آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ گروہ گروہ کر کے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں یعنی بہت تیزی سے لوگ ایمان کو قبول کر رہے ہیں چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ کے فتح ہونے کے بعد پورے کے پورے ساندان ہاتھے تھے اور ایمان میں داخل ہو رہا تھے مکہ کی فتح کے بعد بہت تیزی سے لوگوں نے ایمان کو پروہ کیا ہے فَصَبِّح فاتح ترجمہ ہے تو سبِّح کا مطلب آپ تصویح کریں تصویح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیانی ہے جیسے ہم بولتے ہیں سبحان اللہ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے بِحَمْدِ تعریف کے ساتھ جو حبی اپنے ربی تو کیا ترجمہ ہوگا پورا فَصَبِّح آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تصویح کریں یعنی سبحان اللہ پڑھیں وَسْتَغْفِرُ واو کا ترجمہ ہو رہے اور آگے اس سے معافی مانی ہے یعنی اللہ نے یہ فرمایا کہ جب یہ ہو جائے کہ دو تیدیس ایمان میں دہارتی ہونے لگے مکہ بھی فتح ہو جائے تو آپ آپ اپنے رب کی تعریف بھی کریں اور اپنے رب کی تصویح بھی کریں اور اللہ سے کیا جارے امقی بیو انہو بے شک ہو تانا توابہ بڑا معاف کریں یہ کو اس جورت میں اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو کیا تھا آپ تصویح پڑھیں آپ اپنے رب کی تحمید کریں تاجیف کریں اور اللہ سے معصوم پڑھیں جبکہ ہمارا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں معصوم کا مطلب ان سے بناہ نہیں ہوتا ان سے بلد نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ فرماتے ہیں معصوم بنا کر کے دنیا میں بیجتے ہیں چنانچہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دی گناہ کے نہیں لیکن جو بھی چھوک بھی بھول چھوک بھی وہ سب کو اللہ نے معاف کر دیا پھر بھی ایک حدیث میں یہ ہے کہ کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستغفر مئت مرہ فکر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دن میں روزانہ سو مرتبہ استغفار کیا گیا ہمارے کتنے گناہیں تصور کر سکتے ہیں پورے دن نگانے کتنے گناہیں کرتے ہیں سو جب اللہ نے اپنے نبی کو استغفار کا حکم دیا اور آپ کی عادت یہ تھی کہ دن میں سو مرتبہ کرنا چاہیے اس لیے اس تفسیر کا بھی اور اس تعلیم کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم جو سنے اس پر عمل ہیں ورنہ کیا فائدہ ہے آج جاتا کریں آپ سب کہ انشاءاللہ روز آنا سو مرتبہ صبح کو اور سو مرتبہ شام کو یعنی ایک تصویر ہم استغفار کی ضرور پڑھا پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ دین میں رکھیں ابو دعوت کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من لزم الاستغفار جو آدمی پابندی سے استغفار کرتا ہے جعل اللہ لہو من کل ہم من فرجات اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات عطا پڑھا اس زمانے میں ہر آدمی کسی نہ کسی ٹینشن کو لیے گھونتا ہے کسی کو کاروگار کی ٹینشن کسی کو پی بی بچوں کی ٹینشن کسی کو بھر کی ارجن کسی کو پوستے سے ٹینشن دنیا بھر کی ارجن ہے ہمارے دیماغ میں ہیں اور اس ارجن سے بچنے کے لیے نجانے دنے روز وہ ہیں جو ٹیبلیٹ کا سہارا جاتا ہے ٹیبلیٹ خاتل کے سوتے ہیں نید نہیں آتی اللہ کے نبی نے اس کا حل بتایا آپ پاوندی سے زیادہ سے زیادہ کیا کرنے لگیں استقفار تو انشاءاللہ جو غم ہیں جو ٹینشن ہیں ہمیں ہم اس کے باہر آتے ہیں اگر روز آنا ہوں گے آگے آپ نے فرمایا ومین کلی زیبی نمخر آجا پاوندی سے استقفار کی برکت سے اللہ آپ کو تیندی سے باہر نکال دی جیسے کسی آدمی پر اسی میں کوئی اثرہ رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ بڑی مجرم ہیں آپ روز آنا اللہ کے نبی کی اس حدیث پر آمد کریں کہ زیادہ سے زیادہ استقفار کریں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مقدمے سے ہم کو بری کرنا ہے اور کیسے نمبر پر حضور نے فرمایا وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَخْتَزِكِ اور جو سب سے اہم مسئلہ ہے ہم سب کا روزی کا حلال کی برکت والی اللہ تعالیٰ اتنی روزی لے گئے کہ ہم تصمول نہیں کرسکے روز آنا صبح کو سو مرتبہ اور شام کو سو مرتبہ اچھا جب یہ بات کہی رات کیا صبح کو سو مرتبہ سام کو شو مرتبہ تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ تو تصمیم بذبی پڑھنے کو گھنے آپ اپنے دھر سے مجھے آپ اسکول جاتے ہیں آپ کاروباری لوگ بیٹے ہیں اپنے دھر سے نکلے آپ کاروبار پر جاتے ہیں آپ گاڑی میں جاتے ہیں بائک سے ہاتھ سے بائک چل رہی ہے ہاتھوں کا اور پیاروں کا اسکتیماعہ زبان تو ہماری خاموش ہے کار میں بیٹے ہیں زبان سے تھوڑی کچھ کر لیں اپنا پڑھتے جائیں ضروری نہیں ہے کہ آپ سوہی مرتبہ پڑھنا ہے زیادہ پڑھیں گے تو ساپ کچھ غلط ہو جائے گا آپ بغیر شمار کی بغیر کامل کے پڑھتے رہیں جب وہاں پہنچ جائیں جہاں آپ کو جانا ہے اور کسی کام میں بیزی ہو جائیں باتیں کرنے لگے پھر چھوڑ دیں پھر دیکھیں آپ کے خالی بیٹوں پھر پڑھنے لگے اسی طرح شام کرنے اچھا استقفال کونسی پڑھنی استغفرال 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 اس یقین سے پڑھیں کہ معافی ماند رہا ہوں جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوگی اللہ اور استغفال کے بارے میں ایک آخری بار بیز میں آتا ہے کہ جو مسلمان راہ کو سونے سے پہلے استغفرال استغفرال عزیلا اللہ 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 اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے چاہے اس کے گناہ درختوں کے برابر چاہے اس کے گناہ جنگلوں میں جو ریت ہوتا ہے اس کے ذرات کے برابر چاہے اس کے گناہ سمندروں کے جھاکے بنا تو رولانا سونے سے پہلے ہم تین مرتبہ استغفراللہ اللہ 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 مردلہ اور اللہ اس کو مہن لیا کرے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے حلی علی السلام کی ایک عادت کے اوپر آمرا کرنے والے بن جائیں کیونکہ آپ نے اس سلام مردانہ سو مرتبہ استغفالی کیاں سور یعنی سور توبیح اس کا ذراکہ اس کے بعد ہے سور اس صورت کے کچھ پتائی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں ترجمہ سے پہلے ہم ان کو سنیں حضرت عائشہ فضیقہ ربیقہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے دو صورتیں سب سے زیادہ بہتر ہیں اور وہ دو صورتیں کونسی ہیں سورے کافرون اور سورے اخلاص ہیں چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر سے پہلے کی جو دو صورتیں ہیں ان میں پہلے رکاق میں سورے کافرون اور دوسری میں قلعور ماں پہنچ رہتے ہیں اسی طرح مغرب کے بعد کی جو دو صورتیں ہیں اسی طرح مغرب کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں ان میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام و اسلام زیادہ تر پہلی رکاق میں قلعور کافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکاق میں قلعور ماں پڑھتے تھے تو ہم بھی اس کے اوپر عمل کیا تھے لیکن یہ دہن میں رکھیں کہ اس کو لازم نہیں سمجھنا کہ بس کل سے فجر سے پہلے کی دو صورتوں میں بھی اور مغرب کے بعد کی صورتوں میں بھی ان کو ہی پڑھنا ہے کسی اور کو نہیں پڑھنا ایسا نہیں ہے بلکہ زیادہ تر دنوں میں ان کو پڑھا جنے باقی دوسری صورتوں کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اس صورت کی ایک دوسری فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام میں یہ بیان کروائی ہے کچھ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ کو ہی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھ کر کے سویا کرے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قلیہ ایمور کافی بھن پڑھ کر سو جائے آج سے ہم اس صورت کو اپنے معمول میں شامل کریں اور آپ نے یہ بھی اسی وقت میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ صورت شرط سے انسان کی حفاظت کا دریہ ہے یعنی ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں شرط سے محفوظ فرمایا اسی طرح حضرت جبیر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب میں سفر میں جاؤں تو میں وہاں سفر میں سب سے زیادہ خوشحال اور بامقصد رہوں یعنی بزنس کے لئے جب میں سفر پر جاؤں کسی دوسرے ملک میں یا کسی دوسرے علاقے میں تو میرے ساتھ جتنے لوگ گئے ہیں سب سے زیادہ بینیفٹ مجھے ملے سب سے زیادہ کاروبار کامیاب کر کے میں وہاں سے واپس آؤں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہیٹسی باتیں انہوں نے فوراں کہا ہے اللہ کے رضی اللہ میں چاہتا ہوں چنانچہ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے آخر کی جو پانچ سورتیں اُسی قلیاء یوالکافیمون اور تب تک بیدہ جائے قمبت قلو اللہ قلعوذ بیربی الفلک و قلعوذ بیربی جناس آپ نے انشاءت فرمایا کہ شروع میں اور آخر میں ان پانچوں سورتوں کے بسم اللہ پڑھ کر آپ پڑھ کر سفر پر نکلا کریں چنانچہ یاد رہے کہ دویر رضی اللہ تعالیٰ آپ پر لاتے ہیں میں نے اس پر عمل کیا اور اپنی آنکھوں سے میں نے یہ فائدہ محسوس کیا کہ جب میں سفر میں ڈاٹا تھا بزمیس کے لئے تو اپنے تمام ساتھیوں میں سب سے زیادہ با مقصد ہو کر گھو سب سے زیادہ میرے کاروبار میں برکت ہوتی سب سے زیادہ مجھے فائدہ ہوتی ہے تو اس لئے اس روایت پر عمل کرے یعنی پانچوں سورتوں کو شروع اور آخر میں بسم اللہ پڑھ کر پڑھ کر ہم اپنے گھر سے نکلا جائیں یہ سورت نازل کا بھوکن ہے اس کا شانی نوزول کیا ہے شانی نوزول تو کل بتلایا ہے کسے کہتے ہیں وجہ یعنی اس سورت کے نازلوں میں کی وجہ کیا ہے کس واقعے کے تحرم یہ سورت نازل ہو چی ہے کس سلسلے میں ایک روایت ہے ابن احباب رضی اللہ تعالی عمیمہ عجیب سی واہ ولید ابن مغیرہ عاصب ابن والی اور اسود ابن عبدالنبت علی اور امیہ ابن خلق یہ مکہ کے کچھ مشہور مخالف ہیں جو ایمان کے اسلام کے اللہ کے ربی کے مخالف اللہ کے ربی اسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد آؤ چلو ہم آپس میں صلح کریں اور اللہ کے لئے ہم نے یہ پیشکش کی کہ اے محمد ایک سال تو آپ ہمارے بودوں کی عبادت کیا کریں اور ایک سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کیا کریں لیکن ہمارے معبودوں کو آپ برا بھلا نہ کہا کریں چنانچہ ان کے اس مرتبہ یہ پیشکش کرنے کے بعد اللہ نے یہ سورت نازل فرلائی سورے جس میں صاف کہہ دیا گیا کہ نہ تو تم ہمارے خدا کی عبادت کرتے ہو نہ میں تمہارے بودوں کی پوجا کرتا ہوں اور آنے والے وقت میں بھی نہ تو تم اللہ کی عبادت کروگے نہ میں تمہارے بودوں کی پوجا کروں گے یعنی اس مسئلے میں کوئی کمپرومائز ہوں نہیں کر سکتے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ جس سب لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہہ بھی کریں کہ محمد آپ ہمارے معبودوں کا ذکر کرنا چھوڑ دیجی اللہ کے نبی کہا کرتے تھے نا قرآن کے اندر تھی ہے یہ آیتیں کہ آپ ایسی چیزوں کو چون پوچھتے ہو جو نہ تو دیکھتی ہیں نہ سنتی ہیں مرتیاں اور نہ تمہارے کچھ نام آسکتی ہیں تو انہوں کو برا لگتا تھا کہ ہمارے خداوں کو یہ اس طرح سے بولتے ہیں چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنا مال دیں گے کہ سو سے زیادہ افمالدار بن جاؤں گے لیکن ذکر کرنا بن کر انہوں نے کہا کہ محمد ہم مکیے کی سو سے خورت دلگی جس سے آپ رہو گے آپ کی شادی کرانی لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کاموں کے دیئے نہیں آیا میرا مقصد ہے جو قرآن میرے اوپر نادل ہوتا ہے وہ میں آپ پڑھ کر سناؤ ایمان کی لوگوں کو دعوت دیں گمرانی سے ان کو نکال کر اللہ سے دو چنانچہ ان کے اس سوال کے جواب میں چلو اگر ایسا نہیں کرتے آپ تو ایک سال ہمارے بوتوں کی پوجہ کرنی رہے کرو اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرنی آتے ان کے اس سوال کے جواب میں اس پیشش کے جواب میں اللہ نے جولی کو بھیجا اور یہ صورت نابی فرم اس کا مفرجوع کر لے اب قل آپ کہتی جی کیا طرف جمع ہوتا ہے قل ہمار کہتی جی یا یو حل کافر ایک اسلام کا انکار کرنے بار اسلام کا کافر کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا انکار کرنے کافر کے در اصل بہت سارے معانی آتے مہت سارے معانی دشنری میں آتے چنانچہ اس زمانے میں پوری ایک تیم ہے جو یو اوپر ملہدین کے نام شائع ہی ایک مسلم کر کے اور انہوں نے اسلام پر احسان کے اوپر ان میں سے ان کا ایک سوال اور اعتراب یہ بھی ہے کہ قرآن قریم یہ کہتا ہے کہ کافروں جہاں بھی پکڑو وہاں بار تو قرآن نے ہماری گویا تولین کر دی قرآن نے کافروں کے بارے میں کہا کہ یہ ہمیشہ جہندم میں جلے گئے اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو نہیں مانتے شاید ہمارے بارے میں اس طریقے کی باتیں کہیں تو میں جو پکڑو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر کافر کا لفظ بہت سارے معنی میں استعمال ہوا ہے بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی اگر اس طرح پر بات کروں اس پر میرا اراد آئی انشاءاللہ کسی دن قریب بنا کر اپلوٹ کروں گا اس سوال کے جواب میں کہ کافر کے کتنے معنی آتے ہیں کافر کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں ہوں ترجمہ سمجھے آپ کہیں دیجئے کہ اسلام کا انکال کرنے بات یہ کافر لا عبدو لا تمت رہی عبدو میں پوجت ما جی کو تعبدو نہ تم پوجت تو پوری آیت کا کیا ترجمہ ہوگا کیا ترجمہ ہوا نا تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتے آج فرمایا وَلَا اَنَا بَاو کا ترجمہ اور لا کا مطلب نا اَنَا مَن عابدن آنے والے وقت میں پوجھوں گا ما ان کو جن کو اگر تم تم پوجھتے ہو یعنی پہلی آیت میں تو کہا کہ میں ان بوتوں کو نہیں پوجھتا ہوں اس وقت میں جن کو تم پوجھتے ہو اور آنے والے وقت میں بھی میں ان بوتوں کی پوجھا نہیں کر سکتا جن کی تم پوجھا بھی اس لئے دوبارہ یہ آئے بلا بلا انا عابد ما عابد کم اور لکم پوجھو اس کا ہوگا یا ہوتا ہوگا بلا انا عابد ما عابد اور میں آنے والے وقت میں پوجھو گا کم کو جن کو تم پوجھتے ہو بلا ان تم عابد رما عابد اور لک تم اس اللہ کی عبادت کرو گے آنے والے وقت میں جس کی میں لکم دین اکم ولی اگر لکم کا ترجمہ ہے تمہارے دین اکم تمہارا مذہب ہے دین کہتے ہیں مذہب کو دھرم کو لکم دین اکم ولی دی تمہارا دہم ولی کا کا ہوiyetہ کیا ہوگا اور میرے دی میرا مذہب یعنی لکم دین اکم تمہار دی تمہارا مذہب جیسے پوچھنا ہے پوچھا اور بلی عدی میرے بھی یہ میرا مدب ہے یعنی میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں میں کرتا رہوں گا تو پوری اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے پیشتش کی تھی ایک ایک سال والی اس کی تنبید فرمائی دو مرتبہ ایک آیت آئی ہے پہلے بلا ہم معاملون ہمارا ہوت اور پھر دوبارہ بھی یہ آئیت ہے پہلی جگہ اس کا مطلب ہے یعنی اس وقت میں جو وقت چل رہا ہے میں ان بھتوں کی پوچھا نہیں کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو اور دوسری آئیتوں جو آگے آئی ہے کیا کہا آنے والے وقت میں میں ان بھتوں کی پوچھا نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے ہو اور جب ان سے کہا پہلے یہ کہ نہ تو اس وقت تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں نہ آنے والے وقت میں تم اس اللہ کی عبادت کروں گے جس کی میں کرتا ہوں یہ سورہ کافیون کا ترجمہ ہے فضیلت اس کی سمجھ مانے آپ کی کیا مطلب ہے یہ سونے سے پہلے اللہ کے لئے صلاة والسلام نے ایک صحابی سے کہا تھا اس کو پڑھنیا کرتا ہوں اور آخر کی جو پانچ صورتیں ہیں سفر پر نکلنے سے چہلے ہم ان کو پڑھ لیا کریں اور حدیث ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کاروبار میں بھر کر پیدا فرمائیں گے آسانی ہم پیدا فرمائیں تو یہ دو دو صورتیں آج ہو گئی ہیں جلد اشاءاللہ ہم انہا آفیلہ کرنے کی اور آوائی کرنے کی جس کو صورتیں ماموں ہی کہتے ہیں ان دو دو صورتوں کو کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم زیادہ سے زیادہ تولینے کی اس کو سمجھنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کلاس کے ساتھ توفیر نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ